ہماری یہ زمینیں اس نقشے کے مطابقے جناب کونیا اور عثمان نے ہمیں پھسایا میں تاریخ کا سبق حاصل کرنے کے لیے کافی پورا ہوں اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو بتائیے مجھے اب تک آپ نے صرف میرا وقت زائے کیا ہے ہم شروع کر رہے ہیں کانتا کوزنوس کونیا اور عثمان کی گردن اب میری تلوار تک پہنچ گئی ہے صرف عثمان ہی نہیں ہم کونیا کو بھی توا کریں گے اس میحان میری ساتھی ہے لیکن اب نہیں ہم ابھی کچھ عرصے سے منگولوں کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ ان زمینوں کے انتشار سے بھی پریشان ہیں ہم ایک ہو کر ان سب کو توا کریں گے یہ زمینیں ہماری غلام رہیں گی اور وہ راز ہمیں طاقت دے گا پھر وہ بیدار ہو جائیں گے جاری رکھیں سن رہا ہوں میں اس کے علاوہ ہمارا ایک ساتھی اور بھی ہے جناب موسیقی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبد ورسوله موسیقی 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 ملا شیخ محترم سلجوک ریاست کا مازول سلطان مصود اور اس کا تعاون کرنے والا غدار عثمان تم نے سلطان علیہ الدین کے خلاف بغاوت کی ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں وزیر کیا والدہ سلطان یہ بات جانتی ہے کوئی نہیں جانتا نہ والدہ سلطان جانتی ہے اور نہ ہی سلطان علیہ الدین کوئی نہیں جانتا میں صرف اپنے لیے کرتا ہوں مطلب تم پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اس کے برعکس میں قابل اعتماد آدمی ہوں جب تک کہ ہمارے مفادات آپس میں ٹکراؤ نہ کریں اگر ایسا ہے تو بتاؤ راز کیا ہے بھرسوں پہلے قسطنطنیہ سے کوئی مقدس چیز چھوڑی ہو گئی تھی کیا آپ کو یاد ہے وہ مقدس سلیب وہ اسمان کے پاس ہے لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ایک پادری اسے یرشلم لے گیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ صرف سیاست ہے یا میدان جنگ جنگ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ فاتح ہم سے کیا جاننا چاہتے ہیں اسمان چاہتا تھا کہ تم اسے اس طرح جانو اب آپ مجھے اس بارے میں کیوں بتا رہے ہیں جیسا کہ کارڈینل نے کہا ہم گازان خان کے حکم سے متحد ہوں گے ہم سب مل کر یہاں ترکوں اور اسلام کے اتحاد کو توڑ دیں گے اور وہ ہمارے غلام بن جائیں گے مقدس سلیب اسے یقینی بنائے گی جانتا ہوں اس لیے میں نے سب کچھ بتا دیا ہے کانتا کوزنوس سنو وزیر میں وہ سلیب لے لوں گا لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ آپ یہاں پر مہمانوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں ترکوں کی طرح بن بلائے مہمان ہیں اسی وجہ سے جب جنگ خاتم بہت جاتی ہے تو اس کے بعد ہم بڑا حصہ لیں گے کیا کہا بڑا حصہ؟ وزیر میں اپنی بات دوبارہ نہیں دور آنگا اگر آپ کسی موہدے پر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو میری شرائط خبول کرنی ہوں گی ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا سر بہت دکھ رہے ہیں ہمارا سر بہت دکھ رہے ہیں ہمارا سر بہت دکھ رہے ہیں سپائی گھوڑا تیار کرو ہمیں مرمرا چک جانا ہے تم نے سلطان مسود کا تقاضہ کیا میں لے آیا انہیں تم نے مجھے بولایا اور میں آ گیا تم نے بالا اور میری شیخ کا استعمال کیا مجھے بہت دکھ رہے ہیں لو با آ گیا پاسی دے دو نہیں شہدہ بہت دے موسیقی میرے شیئر شیئر اوچھیئر مالا تم ٹھیک ہونا مالا مقدرم شیئر آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو اس میں ہاں عثمان اور اس کے ساتھ ہی زندان میں داخل ہوئے ہیں جلو جلدی کرو کیا ہم عثمان صاحب کی مدد کریں گے جناب نہیں ہمارا کام کلے میں داخل ہونا ہے اس لئے سرداروں نے زندان میں مصروف رکھ رہے ہیں ہم اپنے مقصد سے نہیں ہٹیں گے تب تک اندزار کریں گے جب تک منافقوں پر زب لگانے کا وقت نہیں آتا چلے ہوں آخرکار تم ظالموں میں شامل ہو چکی ہو اور تم سے اس کا حساب لیا جائے گا اور جنہیں تم سے زیادہ حساب کے سامنا ہوگا وہ وہی ہیں جو تمہارے ظلم کے سامنے خموش رہے اور تمہارے پیچھے کھڑے رہے ہر کوئی اپنے کیے کا حساب تو دے گا عثمان صاحب جب یہ تیر چلائے جائیں گے تو تمہارا دل بھی چھلی ہو جائے گا اور میرے بیٹے سلطان علاؤدین کے آنے پر میں تم سب کے سر کلم کر دوں گی عثمان صاحب اور وہ کٹے ہوئے سر قبائل میں لے کر جاؤں جنہیں دیکھ کر کوئی بھی دوبارہ غدداری اور بغاوت کی جرت نہیں کرے گا اگر آج ہم میں سے کسی کا سر کلم ہو کر زمین پر کرنے والا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لو ہم تیار ہیں فیضلہ کر لیجے والدہ سلطان تم میں سے کوئی بھی اس قلعے سے زندہ واپس نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے اب بھی فائدہ ہے بولو بولو تو یہیں ہو تم ابھی تک ہاں میں یہاں ہوں عثمان میں تمہیں مارنے کے لیے ہی یہاں ہوں تو چلو ٹھیک ہے جو بھی اپنی کمان کھینچنا چاہتا ہے جو بھی اپنا تیر نشانے تک پہنچانا چاہتا ہے چلو ہمارے دل تیار ہے اس کے بعد کیا ہو گئے اس بیان بداو سرہ اگر تم نے ہمیں باحفاظت یہاں سے واپس جانے نہ دیا تو اس وقت دیکھیں گے کہ کسے شہادت کی خواہش ہے اور کون موت سے خواہش ہے اب شیخ محترم اور بالا کو یہاں سے لے کر جانا چاہوں گا میں تم جا سکتے ہو اس وان اگر تم مسود کو یہاں چھوڑ دو تو میں تمہاری گستاخی معاف کر سکتی ہوں ہمارے اندر بہت ہمت ہے کیا تم میں اتنی ہمت ہے بتاؤ ذرا اور یہ بھی بتاؤ ذرا شیخ محترم نے یہاں کوئی ہچکی جات محسوس کی اور میری بالا کو ہی دیکھو ذرا شہادت کی خواہش میں کوئی شبہ دیکھا تم لوگوں نے تو بتاؤ مجھے دیکھو اپنے سامنے دیکھو میرے مہادر سپائی جو موت سے نہیں ڈرتے دیکھو ان کی آنکھوں میں اب دیکھو ذرا تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آسکے وہ مفادات جہ تم سب کو اکٹھا کرتے ہیں اقتدار کا لالچ مال کا لالچ اور زندگی کا لالچ ہے سپاہیوں اپنے تمام تیروں کو جنگجووں کی طرف سے ہٹا کر صرف عثمان سردار اور اس کے ساتھیوں کی طرف کرو تیز ترین وہ ہے جو سب سے پہلے جان دیتا ہے ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں میرا مواسنہ اپنے سابقہ حریفوں سے نہ کرو اسمان تم نے کبھی بھی مجھ جیسا پہلے نہیں دیکھا ہوگا دیکھ لیتے ہیں سلطان علاؤ الدین تشریف لا رہے ہیں موسیقی کیا تم نے سنا تمہاری تقدیر اور موت کا ویصلہ کرنے والے آ رہے ہیں موسیقی چیانشاہ گانتم متو uh موسیقی 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 اب تم کیا کروگے عثمان سردار موسیقی یہ بہت کمزور ہو گیا ہے اس کا جسے میں سے برداشت نہیں کر پا رہا موسیقی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ مرنے والوں کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے کمرال عبدال کیا آپ جو دوا استعمال کر رہے ہیں وہ منددگار ثابت ہو رہی ہے جو دوا میں استعمال کر رہا ہوں وہ کمزوروں کیلئے زیادہ کام نہیں کرتی معلوم خاتون اور نہ ہی اس سے حمد والوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یہ دوا صرف زہر کی اثر کو کم کرتی ہے جب تک میں اس زہر کا ذریعہ نہیں ڈھونڈ پاتا میں اس زہر کی دوا بھی نہیں بنا سکتا اس محان خاتون نے ایسی جگہ سے زہر منگوایا ہے کہ جہاں سے ہم اس زہر کا تریاغ تک نہ لاسکیں لیکن اب یہ واضح ہے کہ یہ زہر کون دایا ہے مارتھا ہی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا وہ جب سے آئی ہے اس محان سے الگ نہیں ہوئی مزید یہ کہ اب کافی وقت سے وہ بازار میں بھی نظر نہیں آئی وہ اپنا سارا کام چھپ کر کرتی ہے لیکن ہم سب اس کا پیچھا کریں گے آپ اور آلگن مارتھا کا پیچھا کریں گی آپ ان تمام جگہوں پر جائیں گی جہاں وہ اکثر جاتی ہے وہاں سے ہی ہمیں زہر کا تریاغ ملے گا آلگن چلو چلو اسماں تم جا کر بازار سے اچھی طرح بتا کرو کہ حال ہی مارتھا کو کس نے دیکھا ہے اور وہ کس کس سے ملی ہے جلد سے جلد مجھے آگاہ کرو جو آپ کا حکم ملوم خاتون مریضوں کو اٹھانے کے لئے کوئی چیز لے کر آؤ اسمی خان نے ہمارے لوگوں کی زندگیوں کا استحصال کر کے ہم سے جنگ شروع کر لی ہے اور ہم ان تمام طریقوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ہمارے لوگوں کو شفا مل سکے بس ہمیں یہ تریاق مل جائے انشاءاللہ ہم اسے ڈھونڈ لنگے ملون خاتون نیچے کرو اپنے ہتھیار یہ وہ جگہ ہے جہاں حکم صرف میرا چلتا ہے زباہیوں اپنے ہتھیار نیچے کر لو ان جنگجوں کو گریفتار کر لو اور لا باست موضی جب سے آپ منظر عام پر آئے ہیں حالات بالکل نہیں بدلے عثمان صاحب ہر وقت کمانے سخت رہتی ہیں اور تلوار بلند کہ آپ کے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے بعد جب میرے شیخ محترم اور میری اہلیہ پر آ جائے تو میں حدود کی پرواہ نہیں کرتا کاش وہ نہ سنا ہوتا جو آپ نے کیا اور پھر اسے اپنی آگ سے نہ دکھا ہوتا آپ کی حالت پر افسوس ہے خوش آمدید سلطان حضرت یہاں کے حال آپ دیکھ سکتے ہیں والدہ حالات کو دیکھ رہے ہیں لیکن شیخ آداب علی کا یہ حال ہمیں بالکل اچھا نہیں لگا لیکن سردار عثمان صاحب اور ان کی بیوی کے نافرمانی ظاہر ہو چکی ہے سردار عثمانی ظاہر ہو چکی ہے